اسلام علیکم میڈو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں میسیز زیدی ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم باربی کیو کرنے جا رہے ہیں مری مار روڈ جی ہاں چلیں آج ہم پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم پیکنگ بیک تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں رکھا ہے گھی جو کہ بہت ہی ضروری ہے باربی کیو کے لیے اسے میں نے شاپا میں کر کے ایٹر کنٹینر میں رکھ دیا ہے ٹیشو رکھا ہے ایک شاپا رکھا ہے ایکسٹرا اور چھوٹا سا ہارٹ پورٹ رکھ لیا ہے جس میں ہم تک کا بوٹی رکھیں گے اور وہ گرم گرم رہے گی گلفز رکھا ہے بروش رکھا ہے ماچیس رکھ لی ہے آگ لگانے کے لیے اور آگ کو ہوا دینے کے لیے پنگا بھی رکھ لیا ہے کچھ گلاس رکھ لیے ہیں اور ساتھ ہی رکھ لیے ایک چودر زارے سب نیچے بیٹھیں گے تو چٹائیا کچھ بچھا کر اس کے اوپر چادر بچھا کر خوب مزے سے انجوائے کریں گے بادوں ہی بادوں میں ہمارا پیکنک بیک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم رستے کے لیے کچھ بنا لیتے ہیں میں نے سینڈوچ بنا لیے ہیں اس کا مکسٹر تیار کر لیا ہے اس کی ریسے بھی میں چہار پر موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹائم بہت کم تھا بس جلدی جلدی تیاری کر کے ہم نکلے ہیں تقریباً رات کے نو بج رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں پر ون نائٹ اسٹریک کرنا ہے اور ہم باہر اس سارا باربیکیو کریں گے چاند کی روشنی میں اور ساتھ ہی ہم نے باہر سے فیلٹر سے تھنڈا پانی بھڑ لیا ہے پینے کے لیے اب ہم پھولگران ٹھول پلازا 75 مری ایکسپریس وے اسلام آباد سے انٹر ہو رہے ہیں اسلام آباد سے مری تک کا سفر تقریباً ایک سے سوہ گھنٹے کا ہے ہم مار روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ہم جائیں گے تو ایوب یا نتیا گلی یعنی کیا پہ کے سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں جانا ہے مار روڈ اب ہم لیفٹ سائٹ پر جا رہے ہیں یہاں پر سارے ٹیکس ہاؤسز بنے ہوئے ہیں بیسکلی یہ لور ٹوپا کا مقام ہے یہاں پر پی ایف کالج بھی ہے اور کافی بڑے بڑے سکول اور اچھے کالجز یہاں پر مری کے موجود ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف بہت زیادہ رونک ہے اور رائٹ سائٹ پہ اگر ہم جائیں گے تو یہاں سے بھی ایوب یا نتیا گلی کا رستہ ہے لیکن ہم لیفٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ رہے سامنے لکھا ہوا ہے آئی لوف مری اب یہاں سے ہم جائیں گے اور یہاں پر بہت سارے ہوتیلز ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے آپ چیپس چیزیں لے سکتے ہیں ریزنب پر پر ہوتی ہیں اور یہاں پر ہم بہت سارے پہلے آئے تھے تو یہاں پر ہم نے ناشتہ بھی کیا تھا صبح ہی صبح بڑا مزیدار یہاں کا ناشتہ ہوتا ہے اب ہم جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف اور مال روڈ سے بس تھوڑا پہلے ہی ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہم سٹیک کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک کیفے ہے حبیب کیفے وہاں پر تھوڑا سا رکیں گے کیونکہ تھوڑا سا رکیں وہاں پر ذرا گب شپ کرنی ہے تھوڑا سا یہاں پر خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کیمرے کی آنکھ سے بلکو بھی کیپچر نہیں ہو سکتے نہیں آئے گا تھوڑا بہت تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارے پٹیمٹیم آ رہے ہیں اتنا اچھا یہاں کا ویو ہوتا ہے جو کہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی بس مو سے نکل رہا تھا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ یہ سب دیکھ کر اب ہم آ چکے ہیں اپنی منزل پر جہاں پہ ہمیں کرنی ہے بار بی کیو اور کرنا ہے تھوڑا سا فن یہاں آتے ہی سب بچوں کو بہت زیادہ ٹھن لگ رہی تھی سب چیزیں آپ کو رکھ کر لے کے جانی ہوتی ہے اسلام آباد میں تو بہت زیادہ گرمی تھی پسینے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اسلام آباد راول پرنڈی والے یہی کرتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو مری پہنچ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں موسم کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا کیونکہ اتنا اچھا موسم تھا جب راول پرنڈی اسلام آباد میں شدید کی گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر بہت ہی پیسفل تھنڈا موسم ہوتا ہے جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے سردیاں آ جاتی ہیں تو یہاں کا موسم بلکل مائنس میں چلا جاتا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑی سی پچٹس لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے چادرے بھی بچھا لی ہیں دری بچھا لی ہے تاکہ بیٹھنے کا اچھی طرح سیٹ اپ ہو جائے اور یہاں پر پہلے سے ایک فیملی بھی موجود تھی تو ہمیں تھوڑی سی دھارس ہو گئی تھی کیونکہ بہت ہی یہاں پر اندھیرہ تھا تقریباً رات کے ایک دو بچ گئے تھے بہت ہی زیادہ ہم یہاں پر مزہ کر رہے تھے اور ہم نے آگ بھی جلا لی ہے کوئلے بھی ڈال دی ہیں لکڑی کی مدد سے آگ جلا رہے ہیں بار بی کیو کے لیے تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور میری میں موجود ہے تکہ بوٹی، چکن تکہ، ونگز، مٹن پلاؤ، رائتہ، سلات، چٹنی اور ساتھ ہی تھی کول رنگ لیکن آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا کیونکہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ہر مومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں کا ویو، ایوریتھنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں سے ہم ابھی نہیں جائیں گے جب تک سورج تلو نہیں ہو جائے گا جب تک نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ نظارے بھی دکھانے ہیں جو کہ دل کو چھو لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ انجوائے کرنے والے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم نے لگائیں ہیں تکہ بوٹی بیف کی پھر اس کے بعد باری آئے گی چھکن، تکہ اور ونگز وغیرہ کی اس سے پہلے ہم باربی کیو کرنے شادرہ گئے تھے اس ٹائم پہ میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا ورنہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی بہت ہی زبردست ایکسپیرینس تھا بہت ہی مزہ آتا ہے جب آپ آؤٹڈور جا کے باربی کیو کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں سب اچھی آ کے لائن سے یہاں بیٹھ گئے تھے کہ بھائی ہم بھی ہوا جھلیں گے ہم بھی باربی کیو کریں گے حالانکہ آنکھ کے اندر اتنا کوئلے کا دھواں جا رہا تھا جس کی وجہ سے بلکل آنکھ سے پانجی نکل رہا تھا لیکن مزہ بھی بہت آ رہا تھا بس جیسے جیسے باربی کیو بنتا جا رہا تھا ویسے ہی ہم سب کھاتے جا رہے تھے گرما گرم اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ایک طرف بچوں نے لکڑیاں جلا لی تھی یہاں پر بیٹھنے کی بہت اچھی سی جگہ تھی یہ پوائنٹ بہت زبردست تھا اسی طرح سے ایک دو یہاں پر لائن سے جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لئے اور انجوائے کرنے کے لئے یہاں پر بلکل آب بارش بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ چھجہ سا تھوڑا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ دو فیملیز اور بھی ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ سب مل کر بہت ساری لوگ مل کر جب باہر آؤٹڈور جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پکنک پر ورنہ اکیلے کوئی بھی مزہ نہیں آتا ہے جب آپ کے ساتھ سادہ لوگ جھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ مزہ آتا ہے ایک ایک کر کے سارے بچے آپ کے پاس آکے بیٹھ رہے تھے سردی کی وجہ سے لیکن یہ سردی ایسی نہیں تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکے بہت ہی زیادہ آپ اس سردی کو انجوائے کریں گے اب ایک ایک کر کے سب بچوں کو کوڑنگ دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ باربیکیو بھی ہو رہا ہے ہم لوگ سب کھا بھی رہے ہیں اور تھنڈی تھنڈی کوڑنگ بھی پی رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے ٹکہ بوٹی ہی چل رہی ہے پھر اس کے بعد ہم چکن ٹکہ بنائیں گے اور آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی تھی آپ سب نے فوٹ پانڈا کی ویڈیو کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہوئے ہیں اس سے تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کافی ساری جو خواتین ہیں وہ کمنٹ کرتی ہیں آ کر کہ وہ بھی یہ کام کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس پر ابھی کام چل رہا ہے کیونکہ اس کے لئے کچھ کلپس بھی چاہیے ہیں تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور بات کو اچھی طرح سے سمجھیں تو اس لئے میں نے کہا کہ الگ الگ اگر سب کے کمنٹ کے جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہو تو سب کو ایک ہی جگہ سب کے جواب مل جائیں گے سب وڈی کے بعد اب باری ہے چکن تکہ، ڈرامی سٹیک کی سب اپنے گھر سے بنا کے لے آئے تھے اپنے سہولت کے مطابق اس لئے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اور بہت ہی مزہدار سب چیزیں بہت ہی اچھی تھیں جب بہت ہی اچھا کھانا کھانے کو مل رہا ہو اور باہر کہیں جاگے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پر ہم سلاحوں کے اوپر لگا رہے ہیں چکن تکہ اور یہاں پر جو ہیں سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں جنگلی پیچھے ہرجو پیگے یہ کافی گھنڈے یہاں گزر چکے تھے اور صبح ہونے والی تھی اب ہم جا رہے واپس نیچے کی طرف اور مزہدار سا ناشتہ بھی کرنے والے ہیں اور صبح ہوتے ہوئے آپ کو سب دکھانے والے اور اتنے حسین منظر آنے والے ہیں نا آگے کہ آپ کو بھی مزہ آ جائے گا آپ کو جو سامنے کالے بادل نظر آ رہے ہیں نیچے کی طرف یہ اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں گے صبح یہاں پر بارش ہو رہی ہے کہیں پر تیز ہوا چل رہی تھی کہیں پر دھوپ تھی مطلب ہر طرح کا موسم آپ کو یہاں پر مل رہا تھا مری آئے ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ کو مری کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ مری کا جو پرانا نام تھا وہ مریم تھا یعنی مقامی لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ مائی ماری دا ستھن یعنی ما مریم کی آرام دا جگہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے انگریز ہندوستان میں ایک نیا پہاڑی سٹیشن قائم کرنے کے لئے 1850 میں یہاں پہنچے تھے مری کو ابھی بھی ماری کے نام سے ہی جانا جاتا تھا مری میں بولی جانے والی زبان ہنکو پوٹوہاری اور ہنکو ہے اور اس کے علاوہ مری پاکستان کا سب سے ترقی آفتہ اور مقبول پہاڑی سٹیشن ہے جو سطح سمندر سے تقریباً چھے سے سات ہزار فٹ بلندی پر ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر الپائن روڈ سمیٹھتے ہوئے یہ یہاں پر سارا سار زائرین کے ذریعے حجوم رہتا ہے یہاں کے جو خوبصورت نظاریں ہیں ہریالی ہے اور خوبصورت خوبصورت پہاڑ انچے انچے یہ سب جو ہے زائرین کا جو دل ہے اپنے طرف مول لیتی ہے اس لئے ٹوریسٹ یہاں پر آنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور بارہ مہینے یہاں پر ٹوریسٹ آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں آپ کو جتنے بھی ہرے پہاڑ اور یہ ہرے درف نظر آ رہے ہیں جب یہاں پر سنو فال ہوتی ہے یہاں کا جو سینٹی گریٹ ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے تو یہ سب سفید ہو جاتے ہیں مانو کہ ایسا لگتا ہے کہ سفید چادر اور لی ہو بہت ہی زیادہ حسین منظر ہوتا ہے اس وقت صوبہ ہو چکی تھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنے حسین بادل ہیں بلکل نیچے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ بادلوں میں سے ہو کر جا رہے تھے بہت ہی زبردست فیلنگ تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی مزا آ رہا ہے ہمیں اس وقت ہم یہاں پر رکے ہیں مزیدار سا ناشتہ کرنے کیونکہ صوبہ ہو گئی تھی سب کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی یہاں پر سب واش روم کے لیے جا رہے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اب یہاں پر ہم آرڈر کرنے والے ہیں اوملیٹ پراتھا اور چائے آپ کو دکھاتے ہو یہاں پر کس طریقے سے پراتھے بنائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر چائے بنائے جاتی ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کس طرح ہم نے سب ناشتہ کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم جہاں رکے ہیں یہ گرین ہوتل مزفرہ بات ریسٹورن ہے یہاں پر بن رہے ہیں گرم گرم پراتھے اور مزیدار سی دوپتی چائے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اندر بیٹھیں گے لیکن اندر جو ہے تھوڑا سا حبس تھا بہار اتنا خوبصورت نظارے ہیں اتنا خوبصورت منظر ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بہاری بیٹھ کے مزیدار سے ناشتے کا لفت اٹھائیں اور آپ کو میں یہاں دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے پراتھے بنائے جا رہے ہیں سولیوانی پراتھے بھی کہتے ہیں یعنی پیڑا بنا کے بس اوپر سے گھی لگا رہے تھے اندر نہیں لگا رہے تھے بس اوپر ہی جنہوں نے گھی لگایا ہے لیکن اتنی بھوگ لگ رہی تھی وہ گرم گرم جب بن کے آ رہے تھے دودھ پتی کے ساتھ تو بہت ہی مزہ دے رہے تھے اب آپ کو یہاں کے نظارے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مری کو ملکہ کونسار کیوں کہتے ہیں واقعی مری جو ہے وہ پہاڑوں کی ملکہ ہی ہے باتوں ہی باتوں میں ناشتہ بھی آ گیا ہے جو کہ بہت ہی جلدی آ گیا تھا دو لوگ کام کر رہے تھے تو جلدی جلدی کام نپڑ گیا اور مزیدار سا ناشتہ کر رہے ہیں پھر چلیں گے واپس اسلام آباد کی طرف اور رستے میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی انپورٹڈ سوال میرے دیمانگ میں ابھی آیا ہے کہ کافی سارے میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے کانٹیک کریں کس طریقے سے حلیم کا آرڈر دیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں آپ ہمارا گوگل بزنس اکاؤنٹ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں میسیز زیدی حلیم کے نام سے وہاں پہ ہمارا سارا کانٹیک نمبر اور بلکل ڈیٹیئرز آپ کو مل جائیں گی اگر آپ ہمارے حدود میں ہیں ہماری رینج میں ہیں تو فوڈ پانڈا کے ثرو بھی آپ ہم سے آرڈر کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا پہ بھی میسیز زیدی حلیم کے نام سے ریسٹورن موجود ہے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اکاؤنٹ پہ اور میرے انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں پیچ کو لائک کر سکتے ہیں اور مجھ سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں حمدلیلہ کافی زیادہ کسٹرومر مجھے انسٹرگرام اور فیس بک سے بھی ملے ہیں اگر آپ بھی سہر و تفریق کا شوق رکھتے ہیں تو آپ میرے اور بھی ولوگز دیکھ سکتے ہیں ناران، کاغان، شادرہ بہت ساری ولوگز میرے موجود ہیں تفریق سے ریلیٹڈ آپ وہ بھی جا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کھانا پکانے کے شوقین ہیں تو بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ میں نے بہت ساری چیزیں پکانا سکھائیں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس ریلیٹڈ بھی میری ویڈیو موجود ہے فوٹ پانڈا کی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپکمینگ بہت ہی زبادس ویڈیو آنے والی ہے اب ہم اسلام آباد کے لیے روا دواہ بیچ میں بارش بھی ہو چکی ہے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر کے بارش ملے گی ہمیں ایک طرف دھوپ تھی اور ایک طرف بارش ہو رہی تھی بیچ میں بہت ساری جگہ ایسی آ رہی تھی جہاں کہیں کہیں بارش تھی اور کہیں کہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی ظاہرے جہاں کالا بادل ہوگا وہیں پر بارش ہو رہی ہوگی لیکن وہ مناظر جو تھے وہ واقعی دیکھنے والے تھے اب ہم داخل ہو چکے ہیں پھولگران ٹول پلازا آ چکا ہے واپس ہم اسلام آباد کے لیے روا دواہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ رستے میں بہت خوبصورت تھی یہ مسجد بھی آئی تھی آپ میرے انسٹرگرام پہ اگر مجھے فالو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے شورٹ ویڈیو اس کی ضرور دیکھیں ہوں گی کیونکہ جو بھی میں ولوگ ڈالنے والی ہوتی ہوں اس سے پہلے شورٹ ویڈیو بنا کے میں انسٹرگرام فیس بک ٹک ٹاک پہ بھی ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا چینل پہ نئے تو چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلامباد آ چکا ہے خوبصورتی سے اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ اسلامباد آ چکا ہے یہ راول چوک کا جو ہے یہ پل ہے یہاں پر ہم پہلے رہا کرتے تھے جب یہ پل نہیں بناتا یہ بلکل نیو بنا ہے آپ کو میں اپنے فیس بک اور انسٹرگرام کی آئی ڈی بتا رہی ہوں آپ پلیس مجھے ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے ضرور میرے پیچ کو لائک بھی کیجئے گا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو اور کہاں کی سیئر کرنی ہے آپ کس طرح کے ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں کونسی ویڈیو کی آپ کو ریسی بھی چاہیے سب آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضرور شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ سے ملوں گی اسی پلیار فارم پاسے چینل پر لیکن ایک آسان اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ